ہم غریب ہیں ٹھیک ہے لیکن بخیل نہیں ہیں ہم غریب ہیں ٹھیک ہے لیکن بخیل نہیں ہیں مذہب کا بجٹ کئی سے بنتا ہے مذہب کا بجٹ کے قوم جب تک بھوٹ دے رہی ہے ہرانے کے لیے دے رہی ہے جو چاہتا ہے وہی اس کو دو چار ہاتھ مار کے ڈر آ کے حصہ ہے ہم نے اپنی بچیوں کو نہیں پڑھایا ہماری ساری طاقت لگی ہوئی ہے ساری انرجی لگی ہے اسکول پر کولیج پر ہم گزارش کریں گے ہم اپیل کریں گے ہماری تو تحریک کا حصہ ہے اداری شریعہ کی تحریک کا حصہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمارے مدر سے چل رہے ہیں پارٹ ٹائم کوچنگ کا انتظام کیا جائے پارٹ ٹائم کوچنگ کا انتظام کیا جائے لازمی طور سے کیا جائے تاکہ ہمارے بچے چاہے ہیپس کے ہوں کہ مولویت کے ہوں کہ عالمیت کے ہوں کوئی بچہ انگریزی اور ہندی کی تعلیم سے محروم نہ رہے اور الحمدللہ اس طرف ہمارے علماء نے مدر سے والوں نے پوری طاقت لگا رکھی اور کام چل رہا واہ حکومت کے سکھوں سے ہم اپنے مذہب کی حفاظت نہیں کرتے ہیں مصطفیٰ کے آشکوں کی خیرات سے ہم ملک کو بھی کھلانا جانتے ہیں اور اپنی قوم کی پرورج بھی کرنا جانتے ہیں ہم غریب ہیں ٹھیک ہے لیکن بخیل نہیں ہیں ہم غریب ہیں ٹھیک ہے لیکن بخیل نہیں ہیں ایک صاحب نے مجھ سے تنزیہ طور سے یعنی تانہ دیتے ہوئے کہا ولی آوی صاحب آپ کے ہاں مدرسے کا تو بڑا برا حال ہوگا میں نے کہا کہ کس نے کہہ دیا مدرسوں کا برا حال ہے ہر سال نئے نئے مدرسوں کی تعمیر ہوئی ہے مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے ہم غریب ہیں ٹھیک ہے لیکن بخیل نہیں ہے تب اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کا مذہب کا بجٹ کئی سے بنتا ہے مذہب کا بجٹ کئی سے بنتا ہے میں نے کہا کیا کیجئے گا نوکری میں مسلمان نہیں روزگار میں مسلمان نہیں سیاست میں حصہ مسلمانوں کو نہیں منترالے میں بھاگیداری مسلمانوں کی نہیں یہ تو نشے میں ہے قوم جب تک بھوٹ دے رہی ہے ہرانے کے لیے دے رہی ہے جو چاہتا ہے وہی اس کو دو چار ہاتھ مار کے ڈرا کے ٹیڑھا سیدھا کتہ بلی دکھا کے بھوٹ لے لیتا ہے پھر بھی آپ کے معلومات کے لیے بتا دوں کہ آپ کے پورے سال میں جتنا خرچ پورے سال میں جتنا خرچ آپ کی عبادت گاہوں میں ہوتا ہے نا پورے سال میں جتنا خرچ آپ کی عبادت گاہوں میں ہوتا ہے اس سے ڈیڑھا پیسے کا مسلمان رمضان میں افطاری کر لیتا ہے اب دوبارہ پھر ان کی ہمت نہیں پڑی کی اگلا سوال کریں اس لیے کہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا ہے ریزلٹ صحیح آئے گا تو دوسرے ایک میڈیا والے تھے بولے کہ یہ تو مان لیا کہ آپ لوگوں کے ہاں رمضان میں افطاری پر بہت خرچ ہوتا ہے میں نے کہا کہ ساری مہنگائی رمضان میں آتی ہے پپیتے کا ریٹ ستائی شامان سے آسمان کی طرف جائے گا اب پکا ایک مہینہ رہے گا اس کا اندازہ ہے نا آپ کو میں نے کہا کوئی ایک غریب بتا دو یار جس کو روزہ کھولنے کے ٹائم افطار میں روڈ پر گزر رہا ہو اس کا کوئی رشتدار نہیں کوئی اپنا نہیں کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں نہ اس کی برادری کا پتہ ہے نہ اس کی ذات کا پتہ ہے لیکن روزہ دار ہے سر پہ اگر ٹوپی ہے اور افطار کا وقت ہو گیا ہے تو ٹھیلا والا رکشا والا اگر سڑک کے کنارے کپڑا بیچھا کر کے چانام اڑھی پھڑھی سیپ سنترہ لے کر بیٹھا ہے تو گزرنے والے سے برادری اور ذات نہیں پوچھتا وہ پوچھتا آپ روزے سے ہیں آئیے آئیے تشریف رکھی یہ بات ہے واہ 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 اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام پر حملہ کیا جارہا لکھ لو جو میں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ آپ کے بلیابی نے لوگوں کا بکل اتار کر کے بولا ہے کہ دیکھ لو ہمارا اسلام ہے ہمارے یہاں یہ کہیں قید نہیں ہے کہ قرآن سریف فلا ذاتی کے لوگ پڑھیں گے ہمارے یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ میرے آقا کی حدیث سریف فلا برادری کے لوگ پڑھیں گے ہمارے یہاں نماز پڑھانے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ فلا برادری کا ہی آدمی امام ہوگا یہ اسلام ہے اگر کپڑا دھونے والے کا بیٹا علم والا تقوے والا ہے تو وہ بھی مسلح امامت پر کھڑا ہوگا پیچھے سے ایک سید پتھان ہاتھ بانت کے کھڑا ہو جائے گا کوئی شکوہ نہیں ہوگا اس لئے کہ اسلام برادری والا مذہب نہیں ہے مصطفیٰ کا وصول والا مذہب ہے نبی کی شریعت والا مذہب ہے برادری کی لانت پیدا کر دیا ہمارے یہاں مٹھی بر لوگوں نے یہ ہمارے محلے میں نہیں تھی برادری کی لانت لیکن یہ لانت اب دھیرے دھیرے سلگنے لگی ہے میرے عزیز ایک ہزار بیماری کی ایک دھوا کا نام ہے تعلیم کبھی کبھی بہت بڑے بڑے جلسوں میں بہت کام کی بات نہیں ہوتی ہے اور اب تو ہمارے یہاں جلسوں میں جلسہ کم نمائیس زیادہ ہوتی ہے اب تو بیس لفنگے کھڑے ہو جاتے ہیں سو روپیہ لے کر کے دس دس کا نوٹ جیسی روح ویسا فرشتہ جیسا سننے والا ویسا گویہ نہ اس کو نبی سے عشق ہے نہ اس کو رسول کریم سے کوئی محبت ہے اس کو پیسہ چاہیے اس کو مستی چاہیے کیا بات بولو سیئے کہ غلط ہے بلکل صحیح ہے اب یہی سب بات بولتا ہوں تو یہ جتنا سوداگر ٹائٹ کا ہے بولتا ہے بلی آوی صاحب ہم لوگوں کے خلاب بولتے ہیں ارے تم بگاڑ کا لوگے بھائی چاہ بات ہے لیکن سنیت کے چہرے پر دھبا لگاؤ گے تو انگلی اٹھنے سے پہلے گٹا توڑ دوں گا اس لیے کہ عقیدے کے تحفظ کے لیے میرے سرکاروں نے میرے بزرگوں نے بیل گاڑی سے لے کر سائیکل تک اور پیدل سے لے کر ندی پار کر کے کام کیا ہے تب آج پورے سیمان چل کے ہر گاؤں میں سڑک پہنچے کے نہ پہنچے بجلی پہنچے کے نہ پہنچے تار پہنچے کے نہ پہنچے کوئی ضروری نہیں کی چھت والی مصید ہے چھپری ہے لیکن اسی چھپر کی مصید سے فجر کے بعد یہ صدا گوشتی ہے مصطفی جانے رحمت پہ تو یہاں تک پہنچانے میں کتنی قربانی دی گئی ہوگی تو میری عزیز میرے دوست میرے بزرگ وقت زیادہ ہو چکا ہے بس آخری بات ارز کر دوں ابھی اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے نا بولیے نا چھے گھنٹے میں اسرائیل فلسطین کو نپٹا رہا تھا ہاں یہی بولتا تھا چھے گھنٹے کا کام ہے آج ایک سو پانچ دن ہو گئے چھٹھی کا دودھ ہی آدھ آ گیا اور کمال یہ ہے کہ جنگ ہے فلسطین میں ہوا نکلی ہے انڈیا میں آئیسی وائیسی ہوا نہیں نکلی ہے دیر سارے لوگ دماغین کھا کر دماغ لگائے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں اتنا ڈٹا ہوا کیسے تو کچھ لوگوں کیوں شامت آگئی میرے پاس آگئی انٹرویو کے لیے بلیابی صاحب ان لوگوں کے پاس تو کچھ تھا نہیں میں نے کہا جو ان لوگوں کے پاس تھا اس کو نہ امریکہ کا کیمرہ دیکھ سکا نہ موساد دیکھ سکا نہ آپ دیکھ پا رہے ہو بلے کیا تھا میں نے کہا وہ ایمان تھا ایمان ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مذہب اسلام سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات اور میدان بازو کی قوت سے نہیں جیتا جاتا ہے ایمان کی طاقت سے جیتا جاتا ہے کیا کہنے کیا کہنے لسکر کے بدولت اگر جنگ جیتا جاتا تو کربلا میں یزید جیت گیا ہوتا ایمان اور ہمتیں لڑتی ہیں تو میرے عزیز سن منعی سو سینٹالیس میں ہیٹلر نے جب جرمنی سے یہودیوں کو مار کے بھگایا کب اور آج کون سا سن ہے چوبیس کتنا سال ہو گیا ارے بھئیہ بدنام مول بھی ہے کہ مدرسے میں حساب نہیں پڑھایا جاتا آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہو چہتر سال چہتر سال ستہتر مانگو یعنی سیونٹی سیون یارس بیٹ گئے دس آزار لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا کہا جاؤ یہ جتنے روگ پہ ڈانس کرنے والے لوگ ہیں کسی نے نہیں کہا امریکہ والے نے نہیں کہا کہ آؤ میں بسا لوں یورپ نے نہیں کہا کہ آؤ میں بسا لوں بھارت والوں نے بھی نہیں کہا کہ آؤ میں بسا لوں یعنی آج جتنے ہم درد بن رہے ہیں اس وقت ان کے باپ دادا سے جب ہٹلر مار کے بھگایا تھا تو کوئی بس آنے کو تیار نہیں تھا لیکن مصطفیٰ والے رحم دل بھی ہوتے ہیں نرم دل بھی ہوتے ہیں آقا کریم کے غلاموں نے کہا تم کو کوئی پناہ نہیں دیتا آؤ میں دیتا ہوں گھر بنانے کو زمین میں دیتا ہوں بسنے کو زمین میں دیتا ہوں کاروبار کی طریقے میں بتاتا ہوں کپڑے نہیں ہیں میں دیتا ہوں تو یہ لٹا ہوا جو کافلہ آیا ہے یہودیوں کا اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا پتا ہے نہیں پتا ہے اس لئے کہ جو قوم صرف دریانی کھا کے نعرہ لگاوے رات بھر اس قوم کو تاریخ سے کیا مطلب ہے کیا بات ہے اور اسی عادت کو بدلنے کے لئے اداری شریعہ کی تحریکے بیداری چلے کوئی کہیں چھپا کوئی کہیں چھپا کوئی کہیں چھپا یعنی چہرہ بدل کر لباس بدل کر پہچان بدل کر تو بوڈی کے لینگویج اور الفاظ کے حیرہ پھیری سے ایک یہودی نے دوسرے کو سمجھ لیا کہ یہ بھی یہودی ہے یا تیمتی یا ساسا لے کے چلو کام آئے گا اس نے کہا ایک کام کرو کہ سب لاؤ تو ایک نے اس میں تجویز اس نے کوئی عبادتگاہ نہیں بنائی اس نے کوئی فیکٹری نہیں ڈالا اس نے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جو میں کہہ رہا ہوں لکھ لو دل میں اور اس نے یہ تیع کیا کہ ہم کو نسل بدلنی ہے اور اس نے اعلان کیا کہ جس کے گھر بچہ پیدا ہو وہ اپنے بچوں کی پروریش وہ خود نہیں کرے گا اس کی پروریش میں کروں گا سمجھ بات آ رہی ہے اس کی ماں کو کہہ دیا جا اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے سو جا باپ کو کہہ دیا جا دوبارہ پلٹ کے مطانا بیس سال کے بعد لوٹنا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں پہچان بتاؤں گا کہ یہ بیٹا تیرا ہے اس نے اسکول نہیں کھولا نسل چینج کیا اور اسی اسکول کی دین ہے کہ آج نیتن یاہو جیسے فسادی پیدا ہوئے ہم نے مدرسوں میں انٹی نیشن دیش دروہ کی کوئی کتاب کوئی سلویس کوئی نصاب تو نہیں پڑھایا لیکن اگر یہ پڑھا دیں کہ گنڈک اور مہانندہ کتنی آبادیوں کو کٹ کر میرے کھا گئی تو آفت ہے اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیں کہ بیس سال پہلے ادھر کچھ نہیں تھا تو مصیبت ہے اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیں کہ فلا پلوٹ پر فلا جگہ فلا نے مسجد کے لیے زمین دی تھی تو مصیبت ہے تو ان مصیبتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی نسلوں کو ہم اپنی تاریخ پڑھا کر صحت مند نہیں رکھ سکتے لیکن مصطفیٰ کے صحابہ کی تاریخ پڑھا کر اگر کھڑا کر دیئے نا تو ہزار و ہزار سال تک ہم رہے نہ رہے مصطفیٰ کا دین سلامت رہے گا ہم رہے نہ رہے نبی کی شریعت سلامت رہے گی اور اسی کا ایک پاٹھ ہے ایک کوشش ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے بھی مدرسوں پر زور دیا جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہب کا کام علماء کر رہے ہیں ملت کا کام عوام سبھال لے ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرنے لگے نا تو کسی کو کسی سے کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں رہا جائے گا اس لئے میں مولانا نیر صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو اور چوپڑا کے ہر فرد کو مبارک بات دوں اور اس التجا کے ساتھ کہ کہیں کی بھی بیٹی ہو آپ کی بیٹی ہے کسی کی بھی بچی ہو آپ کی بچی ہے اس لئے کہ مولانا نیر چاہتے تو کہیں بھی زمین خرید سکتے تھے اس چوپڑا میں قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ نیر رہے نہ رہے کوئی استاز رہے نہ رہے چوپڑا کا ہر بچہ مدرسے کی بیٹی کو اپنی بیٹی مدرسے کی بچی کو اپنی بچی یہ سمجھ لے ہم کہیں بھی رہیں گے کسی اچکے اور کسی منچلے کی آنکھ میں اتنی روشنی نہیں رہ پائے گی کہ اس امارت کی طرف کوئی بری نظر اٹھا کر دیکھ سکے اور یہ جذبہ اسی بک پیدا ہوگا جب آپ کے اندر دل زندہ ہو تو یہ جذبہ نہیں